نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری وحل لقتم من لسانی یفقہ و قولی اللہم فقہنا فی الدین آمین سم آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو اور آپ کو بھی یقیناً اچھا لگ رہا ہوگا اور ہمیں بھی بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ایک ایسی تقریب جس میں ہم نے یہاں روحانی ناشتے کا انتظام کیا ہے تو پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو الہدا سے ٹریننگ لے کر گئے تھے الحمدللہ جو لوگ ہمارے ہاں یہاں ڈیفینس میں آئے ہوں گے ان کو ہم نے ایک پریزنٹیشن بھی دکھائی تھی اور اس کے حوالے سے ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایک تو غیر شعوری حج ہے اور ایک شعوری حج ہے غیر شعوری کیا ہے کہ جس میں انسان ایک ریچولسٹک اپروش کے ساتھ جاتا ہے اور ایک اتمنان کے ساتھ واپس آ جاتا ہے کہ اس کا ریچول جو ہے وہ ادا ہو گیا اور بس لیکن شعوری میں پھر بہت ساری باتیں آتی ہیں اور اس کے حوالے ہی سے میں آج آپ سے بات بھی کروں گی اور مقصد یہ ہے کہ ایک کام کو جب ہم شروع کریں تو اس کو مکمل بھی کر لیں یعنی پہلے ہم نے آپ کو یہ تربیہ دینے کی کوشش کی تھی جو کچھ بھی تھوڑا سا علم ہمارے پاس تھا کہ حج کیسے کریں اور وہاں کس طرح سے لوگوں کے ساتھ بہیو بھی کریں اور کس طرح سے ہم وہاں اپنے حج کو ادا کریں اور واپس آ کے پھر ہمیں کیا کرنا ہے تو اب انشاءاللہ آج کی بات جو ہے میری وہ اسی بات پر ہے کہ ہم اس حج کی حفاظت بھی کیسے کریں اچھا ایک چیز جو اس سے پہلے بھی میں آپ سے کہنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ توحید کے منبے سے واپس آ رہے ہیں اگری کرتے ہیں نا اس بات کو یعنی یہ وہ منبہ ہے جس کے اوپر پوری کائنات قائم ہے اور آپ نے تواف کر کے یہ ثبوت دیا ہے کہ آپ اس نظام کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہتے ہیں یہ ہے نبات صحیح کے نہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو کچھ بھی آپ کر کے آئے ہیں خواہ آپ صفہ و مروہ پر چلے ہو یا آپ نے مقام ابراہیم پر دو گانا پڑا ہو یا آپ منا میں گئے ہیں جہاں جہاں آپ گئے ہیں نقش پاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان سب کے باپ ہیں اسے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں اس وقت جتنی بھی آبادی ہے اس کا ٹو تھرڈ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتا ہے تو یہاں سے بھی ہمیں ایک میسج ملتا ہے اور وہ میسج کیا ہے کہ ہم جو بٹے ہوئے ہیں تعصب میں فرقوں میں مسلکوں میں اور مختلف ناموں کے ساتھ جب ہم اس توحید کے ممبے پر چلے گئے تو دیٹ مینز کہ اب ہمارے اندر اتنی وسط ہو کہ ہم ہر ایک سے کچھ نہ کچھ لینے والے بل جائیں اور حضرت ابراہیم کے قدموں کے پاس دگانہ پڑھنے کا بھی مقصد یہی ہے کہ وہاں سے آپ یہ چیز لے کر آئیں گے کہ آپ اب اس قدم پر چلنے کی ایک ارادہ لے کر آئیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے دل کو اپنی نظر کو وسیع کر لیں گے اور جہاں جہاں سے آپ کو فائدہ ملے گا آپ فائدہ لیتے ہوئے بلکل اس طرح سے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دریہ نجانے کہاں کہاں سے نکلتے ہیں اور پھر کہاں جا کے زم ہو جاتے ہیں کہاں زم ہو جاتے ہیں سمندر میں تو آپ اسی سمندر سے آپ ہو کے آ رہے ہیں اب اس سمندر سے آپ کیا لائے ہیں یہ ہم تھوڑا سا بس آپ کو دکھائیں گے اور پھر آپ کو اپنا احتساب خودی کرنا ہے اور پھر آگے کے لیے اپنی راہیں بھی متین کرنی ہیں اچھا میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ہم حفاظت کس کس چیز کی کرتے ہیں کس چیز کی حفاظت کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں مثلاً سونا چاندی پیسہ مال اس کی حفاظت ہے ہے نا بینکس ہیں اور نہ جانے کیا کچھ ہے کہ گھر میں بھی ہو تو پریشان رہتے ہیں اور اسی پیسے کے پیچھے زندگی گھوم رہی ہے ہے نا یا پھر دوسرا جو شعبہ ہے یعنی کنسرن ہے وہ اولاد یا پھر اس کے بعد جاہو منصب ہے اس کی بھی حفاظت ہوتی ہے جو ایک دفعہ بیٹھ جاتا ہے پھر وہ ہر امکانی کوشش کرتا ہے کہ وہ پھر یہاں سے نہ جائے یہ سب چیزیں ہیں جن کی ہم حفاظت کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ حفاظت اور یہ قیمت اپنی جگہ صحیح ہے لیکن یہ کب تک ہمارے ساتھ رہتی ہے جب تک گندہ ہیں سب لوگ اگری کرتے ہیں اس بات سے اگر فرض کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی کسی کو بہت زیادہ رحمت ہے مرتے دم تک اس کے پاس ہے لیکن جب سانس نکل گئی تو وہ مال اگر اس کے ساتھ قبر میں بھی دفعن کر دیا جائے تو بھی بیکار ہے تو کیا کوئی ایک ایسی نعمت بھی ہے کہ جو آپ کے وہاں بھی ساتھ جائے اسلام کی نعمت ٹھیک ہے تو اس سے کیا بات پر چلتی ہے کہ اقلمندی کا سودا کیا ہوگا ہم قیمتی ان چیزوں کو سمجھیں جو سانس بند تو ختم یا قیمتی اس چیز کو سمجھیں کہ جو آگے بھی ہمارے ساتھ جائے گی کس چیز کو سمجھیں آگے بھی جائے گی اس کے لئے کیا ضروری ہے دیکھیں یہ جو ابھی میں نے آپ کو جو چیزیں دکھائی ہیں نا یہ بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ ہمارا اپنا ہی کارنامہ ہے یعنی ہم نے اپنے علم کی بدولت حاصل کیا اپنے کام کی بدولت حاصل کیا اپنے محنت سے حاصل کیا ٹھیک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت ہے جو کسی کو دے یعنی اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی رحمت ہے ٹھیک ہے لیکن یہ تو دیا اس نے لیکن اس کے ساتھ ایک ایسی چیز بھی ہے کہ جس کی قیمت ہم خود لگا سکتے ہیں یعنی ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ وسائل تو دیے لیکن اب اس کو کتنا ہم استعمال کریں اور کتنا حاصل کریں یہ ہمارے اوپر چھوڑ دیا تو سب سے قیمتی چیز تو پھر وہی ہوئی اور اگر کائنات کے جو پورا مقصد حیات ہے یا انسان کی زندگی کا جو مقصد حیات ہے اس کے سمجھنے کے بعد جو اصل قیمت ہے وہ اسی کی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی یہی بات قرآن میں سورہ الفرقان میں بھی فرماتے ہیں کہ انسان اشرف المخلوقات انسان کے لئے پورا دسترخان یہ کائنات اس کے لئے سارے وسائل تو اب اس کا وزن کس چیز میں ہوگا یعنی ایک مخلوق ایسی ہے کہ جس کو اللہ نے عالی بنایا تو عالی سے کوئی ذمہ داری بھی ہوگی اور وہ ذمہ داری ادا کرنے ہی میں اس کا وزن ہے اگر وہ دنیا میں آیا اور اس نے اس ہی کو نہ جانا تو وہ کتنا ہی حلکان ہو جائے اس دنیا میں حلکان تو ہوگا یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف وہی لوگ کام کر رہے ہو کہ جو اسلام کے اگینس پاورز بھی کام کر رہے ہیں وہ بھی محنت کر رہے ہیں ہم اسے زیادہ محنت کر رہے ہیں لہٰذا وہ غالب ہیں یعنی دنیا کا حصول تو یہی ہے کہ جو جتنی محنت کرے گا وہ غالب ہوگا جو جتنے ریسورسز کو بہترین طریقے سے استعمال کرے گا وہی کامیاب ہوگا لیکن آخرت کا حصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک پلان دیا ہے جو ایک گائیڈنس دی ہے اس گائیڈنس کی روشنی میں ہم جتنا چاہیں اپنا وزن بڑھا لیں اور ہمارا وزن اسی سے عبارت ہے ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ باقی سب کو کیا کرے گا حبان منصور یعنی وہ اس کو بالکل گرد و غبار بنا کے اڑا دے گا گرد و غبار کی کوئی ویلیو نہیں ہے نا آج ہم بہت بڑے بڑے کام کر جائیں بہت بڑے بڑے دنیا کی حوالے سے لیکن اللہ کے نزدیک وہ کچھ بھی نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ ایمان نہ ہو تو پھر جب ایمان آئے گا تو پھر ایمان کے کچھ تقاضے بھی ہوں گے اور وہ ایمان کے تقاضے نبھائیں گے تو ہمارا وزن ہوگا اور وہی وزن جو ہے وہ اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل بھی ہوگا تو دراصل بات یہ پتہ چلی کہ اگر انسان کا اینگل آف ویجن بدل جائے تو قیمت بدل جاتی ہے یعنی ایک وقت وہ تھا کہ ایک انسان کو نعمت نہیں ملی تو اس کے لئے قیمتی چیزیں وہی تھی نا مثل سونا چاندی پیسہ مال اولاد منصب لیکن جب زاویہ بدل گیا تو قیمت بدل گئی یعنی اب وہ چیز کیسی ہو گئی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دیں وہ اس میں کیا کہا کہ دنیا کیا ہے لحوان و لائبن کھیل اور تماشا ہے یعنی اس دنیا سے ہمیں گزرنا تو ہے لیکن بالکل ایسے گزرنا ہے کہ جیسے کہ ہم ایک کہیں ائرپورٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمیں کسی دوسری منزل پر جانا ہوتا ہے تو اس کو ہم اپنے قیامگاہ نہیں بنا لیتے بلکہ ہم وہاں صرف اتنا ہی رہتے ہیں جتنا کی رہنے کی ضرورت ہوتی ہے تو دراصل یہ ایمان جو ہے یہ ہمارے زاویہ نگاہ کو بدلتا ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اصل محنتیں صلاحیتیں علم کیا ہے اور کہاں لگانے کی ضرورت ہے اس کو اگر دنیا میں لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پورا پورا دے گا لیکن اگر دین کے ساتھ دنیا میں لگائیں گے تو دنیا بھی ملے گی اور دین بھی ملے گا اور پھر ایک ایسی لائف میں ہم انٹر ہو جائیں گے کہ جو کبھی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے تو کون سا سودا اچھا ہوگا کہ ہم صرف دنیا ہی میں بھاگ دوڑ کرتے رہیں یا دنیا کے ساتھ پرائیورٹی ہماری یہ ہو کہ ہم جو کچھ ہیں ہم اپنی شناخت کے ساتھ ہی زندہ رہیں کون سے چیز اچھی ہوگی شناخت اپنی شناخت تو کیا آج آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی شناخت کے ساتھ زندہ ہیں پوری امت مسلمہ نہیں زندہ ہے ہم کسی کو برا بھلا کہتے رہے ہیں ہم کسی کو کتنا ہی کچھ کہتے رہے ہیں وہ تو اپنے پلانس پر چل رہے ہیں اصل چیز کیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری کوتہ ہی کیا ہے اور ہم کو انڈیویجولی دیکھنا ہوگا اور چونکہ ہم سب خواتین ہیں تو ہمیں اس کو ایک اور انگل سے بھی دیکھنا ہوگا اور وہ انگل کیا ہے کہ عورت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کردار سازی کے لئے چنا ہے اور یہ وہ عالی منصب ہے کہ جب کسی کو کوئی عالی منصب دیا جاتا ہے تو اس سے بہت ساری ذمہ داریاں ساقت ہو جاتی ہیں یعنی اب عورت کو وہ کردار سازی کے لئے جب چنا گیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی کیرکٹر کے اندر یعنی اس کی شخصیت کے اندر وہ چیزیں رکھی گئیں محبت شفقت صبر اور بھول جانے کی عادت یہ سب چیزیں ایسی رکھی گئیں کہ جو اس کی کردار سازی میں اس کی کام آئیں گی اور دوسری چیز کیا ہے کہ اس سے معاشقی دنیا ٹوٹلی اٹھا لی گئی یعنی جب وہ بیٹی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کی ذمہ داری ہے جب وہ بہن ہے تو بھائیوں کی ذمہ داری ہے وہ بیوی ہے تو شوہر کی ذمہ داری ہے اور اگر شوہر نہ ہو تو واپس پھر والدین کی ذمہ داری ہے اور اگر اسلامی حکومت ہو کوئی بھی اس کا دیکھنے والا نہ ہو تو اسلامی حکومت اس کی ذمہ دار ہے یعنی اس کو کہیں بھی معاشقی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے کمپلشن نہیں ہے جا سکتی ہے اپنے حالات کے مطابق لیکن کمپلشن کوئی نہیں ہے تو ہمیں اس کردار کو بھی سمجھنا ہوگا اور بحیثیت عورت اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اس کردار سازی کے اوپر اپنی ہست زیادہ صلاحیتیں سرف کرنے کی ضرورت ہے دراصل ہم اپنی پیچھان منوانے میں جب لگے ویسٹ کے پیشے تو ہم خود کو منوانے میں اتنا لگ گئے کہ ہم یہی بھول گئے کہ ہماری ذمہ داری کیا تھی دراصل اللہ نے کہا کہ ہم پیچھانے تو جائیں گے لیکن ہم اپنی نسل سے پیچھانے جائیں گے ہم نے کیسی نسل پیدا کی ہے کیا وہ نسل اس مشن کو آگے لے کر چلے گی جو مشن ہمیں دیا گیا تھا یا ہم سے پہلے ہمارے آبا اجداد کو دیا تھا اس کے علاوہ اگر وہ کچھ بھی کر لے گی تو پھر وہ وزن نہیں ہے اچھا اب آپ ہش پر گئے تھے اور آپ ان جگہوں پر ہو کر بھی آئے ہیں تو یہاں جا کے تاثرات یا کیا چیز کیا احساسات آپ کو ہوئے بات یہ ہے کہ وہاں جا کر کے ایک ڈسپلن نظر نہیں آیا مطلب اگر اس کا جس دیکھیں یعنی ہمیں دنیا کو یہ دکھانا تھا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالی کے چنے ہوئے لوگ ہیں ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے عمل سے وہ چیز دکھائیں جو قرآن بتا رہا ہے لیکن عمل ہمارا یہاں پر آ کر تو بالکل ہی زیرو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو الحمدللہ کہ آپ نے اس بات کو سمجھا اور اصل بات اس میں کیا ہے کہ جب ہم بغیر کسی تیاری کے یعنی ایک تو تیاری ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قانونی تیاری ہو گئی ایک لباس وغیرہ کی تیاری ہو گئی ایک کھانے پینے کی تیاری ہو گئی ایک روحانی تیاری ہے اور حج جو ہے وہ کیوں آخر میں رکھا گیا ہے کہ پہلے آپ نے کلمہ پڑھا آپ نے اللہ کو پیچھانا آپ نے خود کو پیچھانا اس کے بعد اللہ نے بنیادیں آپ کو بتائیں ان بنیادوں کے اوپر اپنی ذات کو استوار کیا آپ نے روزے رکھے تو تقویہ حاصل کیا آپ نے نماز پڑھی تو اللہ سے قرب حاصل کیا آپ نے زکاة دی تو آپ نے مال کی پیورٹی حاصل کی اور ان چیزوں کے بعد اب آپ اس قابل ہوئے ہیں کہ آپ چاہ کر کے اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھیں اور واپس یقین کے ساتھ آئیے آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ انبیاء اکرام کو یقین دینے کے لئے بہت کچھ ہوا ہے یعنی اس کی تفصیل میں میں نہیں جاؤں گی اور سب سے آخر میں آ کر خاتم نبیین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین آپ کو میراج پر لے جائے گیا کیوں کہ دل کا یقین ہو کہ مشن آپ کا بہت بڑا تھا اور جس طرح سے آپ کا مشن تھا چونکہ آپ کا مشن ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے تو امت مسلمہ کے سامنے بھی ایک بہت 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 بڑا مشن ہے اور اس مشن کے تقاضے بہت زیادہ ہیں لیکن ہم صرف چونکہ حج کا جو ہے کہ اس کے ارکان بس ادا ہو جائیں کیسے ادا ہو جائیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی لہٰذا اب آپ ماشاءاللہ سے دیکھ کے بھی آ چکے ہیں اور اب آئندہ آپ جو حج پہ جانے والے ہیں اپنی حد تل امکان کوشش کریں کہ جن کے ارادے بھی ہو رہے ہیں تو ان کو آپ قرآن سے جوڑیے ان کو آپ یہاں لے آئیے اور ان کو نرم نرم لہجے میں ساری باتیں بتائیے کہ یہ کیا ہے اور اس سے کیا امپیکٹ ہونا چاہیے کیونکہ یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے امت مسلمہ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پلیٹ فارم بنا کے خود بخود ہمیں دے دیا یعنی ہم تو وہ لوگ ہیں جسے کہنا چاہیے کہ سونے کا چمچہ جیسے دنیا کے حوالے سے کہتے ہیں تو ہم روحانی اعتبار سے ہم وہ لوگ ہیں لیکن ہم نے کسی چیز کے قدر ہی نہ جانی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ماں قدر اللہ حق کا قدر ہی لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں جانی جو ایسی کہ اس کی کرنے کا حق ہے تو اصل بات یہی ہے اور انشاءاللہ اب آپ کو چونکہ یہ بات سمجھ میں آگئی ہے تو اس کو آپ آگے بھی بتائیے گا یہاں سے آپ جائیں تو ایک میسج لے کر کے جائیے جو کوئی کچھ بھی کر رہا ہے ہمیں اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے جانا ہے تو سب سے پہلے تو جب تک کہ ہمارا کیریکٹر ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کہ ہم سے کچھ سیکھیں اسلام لیکچئرز کے ذریعے نہیں پھیلا تھا اسلام عمل سے پھیلا تھا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ذات مبارکہ اور آپ کے صحابہ اکرام ہر واک آف لائف سے آئے تھے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو صحابہ اکرام تھے وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ تو مومنین کا گروہ تھا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ سب چیزیں رکھی ہیں لیکن اس کے لئے ضرورت کس بات کی ہے کہ ہمیں قربانی دینا آئے ہمیں اپنے مشن جو ہے وہ دل میں جا کے لگ جائے کیونکہ بات کیا ہے کہ ہماری پرسنیلٹی کا جو سینٹر ہے وہ ہمارا ہارٹ ہے اس فطرت کی نگہبانی کے لئے اللہ تعالیٰ نے عقل رکھی ہے اور اس عقل کو استعمال کرنا ہے ہم اگر دین تک جاتے بھی ہیں تو ہم اس عقل کو استعمال نہیں کرتے نتیجہ یہ ہے کہ وہ خیر نہیں پھوٹتی سوسائیٹی کے اندر جس کی ازہد ضرورت ہے اب ہم اس بات پر آگئے کہ حج کی حفاظت کیسے کریں یعنی وہ کیا طریقے ہوں کہ ہم حج کو اپنے مقبول اور مبرور ثابت کریں یعنی حج کرنے کی ایک علامت تو یہ ہے کہ آپ کے اپنے دل میں بھی سکون ہو کہ آپ کیا کر کے آئے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر حج سے واپس آنے کے بعد اگر آپ کے عامال میں آپ کی عبادات میں زیادہ خوشو اور خضو ہو رہا ہے آپ کا اللہ کی طرف زیادہ دھیان ہو رہا ہے آپ اس سے زیادہ لگاؤ رکھ رہے ہیں تو یہ ایک علامت بتائی گئی ہے کہ آپ کا حج مقبول ہو گیا ہے تو اب حج کی حفاظت میں نمبر ون سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنا احتساب اور اس کی قصورتی کیا ہوگی کیونکہ دیکھیں نا ہم میں سے ہر ایک اچھے عمل کر رہا ہے لیکن ہر ایک کا عمل دوسرے سے متصادم ہے اور ہر شخص سمجھ رہا ہے کہ وہ اپنی جگہ پر صحیح ہے آج امت مسلمہ کے اندر جو ایک سب سے بڑی خرابی ورائی ہے وہ کیا ہے کہ ہر فرقہ ہر جماعت ہر شخص وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس ادارے میں آگئے یا اس جماعت میں آگئے بس اب ہم سب سے زیادہ صحیح ہیں اور یہ میں جو ہوتی دراصل یہ نفس ہوتا ہے جو انسان کے راستے کی سب سے بڑی دیوار بن جاتا ہے اور اس کو کچھ سجھائی نہیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو کیا کہتا کہ وَاتحِسِمُ بِاللَّهِ حَبْلًا جَمِعًا وَلَا تَفْرُقُ اور مت فرقہ باتی کرو ایک رسی کو مضبوط پکڑ لو یہی نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو اس کے روح سے ہر شخص آپ میں سے اپنا اعتصاب خود کرے گا کہ آپ اسلام کے پیمانوں کو جانتے ہیں جانتے ہیں تو کتنا مانتے ہیں جو نہیں مانتے وہ کیوں نہیں مانتے اس کے راستے میں کیا چیز ہے کیا گھر والے کیا ماحول یا معاشرہ یا کوئی اور چیز اور اگر یہ چیزیں سب آ رہی ہیں تو یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی جس وقت ہمارا سانس چلا جائے گا تو اس وقت ہم صرف اور صرف اکیلے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس وقت صرف ہمارے پاس عامال کا وزن ہوگا کون سے عامال جو اس قسوٹی پر پرکے کیے گئے ہوں گے جو قسوٹی ہمیں مہیا کر دی گئی ہے اور وہ کیا ہے قرآن سورہ الفرقان جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ یہ قسوٹی ہے نا فرقان کا مطلب فرق کر دینے والی ہے نا تو اب ہم جوگوی عمل کر رہے ہیں مثال کے طور پر نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں کچھ اور عبادات کرتے ہیں کچھ خیر کرتے ہیں اس کے سب کے پیمانے ہم قرآن سے دیکھیں سنت سے دیکھیں اگر وہاں سے نہیں صحیح ہے تو بہتر یہ ہے کہ محلت عمل ملی ہے کہ ہم اس کو ابھی صحیح کر لیں اور صحیح کرنے کا پیمانہ قرآن اور سننا ہی ہے دیکھیں عموماً زندگی میں بھی کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں اگر آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں آکٹیکچر میں جانا چاہتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں پہلے آپ عمل کرتے ہیں یا پہلے علم حاصل کرتے ہیں پہلے علم حاصل کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ تو معلوم ہو کہ یہ علم کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں یہ علم مجھ سے کیا چاہتا ہے جب تک کہ ہمیں یہ نہیں معلوم ہوگا اس وقت تک ہمارے عمل کے پیمانے جو ہیں وہ صحیح نہیں ہوں گے تو اس کے لئے سب سے پہلی بات تو یہ ہی ہے کہ قرآن سے تعلق یہ ہماری زندگی ہے اسی کے ساتھ ہماری زندگی وابستہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں بھی کہتے ہیں کہ یہ کس کے لئے فائدہ مند ہے جو زندہ ہو اور اگر دل ہی مردہ ہے اگر اس کے اندر قرآن ہی نہیں ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ قبرستان کی مانند ہے تو پہلی ٹاپ پونس پرائیورٹی ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کے لئے محنت کریں کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے لئے تو نہ جانے ہم کہاں کہاں کھپتے ہیں مثال کے طور پر ہم اپنی اولادوں کے لئے right from the very beginning اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ بچہ اگر ابھی ایک مہینے کا ہے تو اگر آپ نے کسی اچھی مانٹسری میں لے کر گئے تو انہوں نے کہا آپ over age ہو گئے آپ کو تو اس وقت لکھوانا چاہیے تھا جس وقت آپ نے conceive کیا تھا یعنی یہ ہمارے میرات ہیں اور دین کے لئے کیا ہے ہم کیا کرتے ہیں ایک مولوی صاحب آ جاتے ہیں ان کو ہم دے دیتے ہیں ہم پتہ بھی نہیں ہوتا وہ کیا پڑھا رہے ہیں کیا نہیں پڑھا رہے ہیں وہ بچارے خود اتنے نابلد ہوتے ہیں کہ وہ ناظرہ قرآن پڑھتے ہیں وہ ناظرہ قرآن پڑھانے لگتے ہیں بچے کی تو پرسنیلٹی اس سائید سے تو بالکل بلینگ ہو گئی تو بیلنس تو وہیں لوس کر دیا ہم نے تو اس بیلنس کے لئے ضروری ہے اور اب الحمدللہ الحمدللہ کہ اب ایسے ادارے اور ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ جو اپنی چان لگا رہے ہیں اس میں اور جو وہ ایک بہترین چیز زمانے کو دے رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیے یقیناً آپ تلاش کیجئے آپ کو ضرور ملے گا دوسری چیز کیا ہے کہ قرآن کی دولت کے ساتھ ساتھ جب تک ہم اپنی غور و فکر کی صلاحیتوں کو عقل کی صلاحیتوں کو جلا نہیں بخشیں گے اس وقت تک یہ قرآن بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ قرآن اگر کسی پہاڑ کے اوپر نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اب اس وقت وقت نہیں ہے ورنہ تو اس کی ہم ڈیٹیل میں جا سکتے تھے لیکن ذرا سوچ تو سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار متوجہ کرتے ہیں ہم سے فرماتے ہیں کس کے لئے کہہ رہے ہیں یعنی قرآن تو ہے ہدایت تو ہے لیکن اس ہدایت سے فائدہ ہمیں کسوت ہوگا جب ہم اس پر غور و فکر کریں گے یہ اللہ نے کیا بات کہی ہے کیوں کہی ہے اس کے ری پرکشنز کیا ہیں اگر میں ایسا کروں تو کیا ہوگا اور نہ کروں تو کیا ہوگا اور اس وقت کے حالات میں اگر آپ اس کمپیرزن کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کو قرآن ایسا واضح کر کے ہر چیز کو دکھائے گا کہ آپ کو پھر کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوگی اور دلوں میں بھی آپ کے اتمنان آئے گا پھر اپنی صلاحیتوں کو اپنے مقصد حیات پر مرکوز کرنا یعنی سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کا مقصد حیات کیا ہے کہ آپ اس دنیا میں بحیثیت ایک مسلمان کے جب آئے ہیں تو آپ کا کام کیا ہے کہ اللہ کے دین کو اللہ کی زمین پر نافذ کرنے کی پوری قوت کرنا یعنی زمین اللہ کی ہے ہم اللہ کے ہیں تو قانون بھی یہاں پر اللہ کا ہونا چاہیے یہ اصل میشن ہے ہماری زندگی کا اور اس میشن ہی کے ساتھ ہماری زندگی کا فوکس ہونا چاہیے یہ ہماری ٹاپ موس پرائیورٹی ہونی چاہیے ہماری تمام صلاحیتیں اس میں لگنی چاہیے اور باقی زندگی اس میشن کے اندر اندر گزرنی چاہیے ہم نے یہ کیا ہے کہ دنیا میں ہم بھرپور زندگی گزار رہے ہیں لیکن ہم نے کسی ایک گوشے کے اندر اسلام کو بھی ڈالا ہوا ہے یعنی ہم نے بہت ساری غلط باتیں کی پھر ہم مسلحے پہ گئے نماز پڑھ لی پھر اس کے بعد پھر ہم لگ گئے دنیا کے اندر پہ کسی وقت ہمیں دل چاہا تو قرآن کھول لیا لیکن قرآن کھولا اگر گائیڈنس کے لیے ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کو گائیڈنس نہ دے وہ آپ سے کچھ کہے گا یہ نہ کرو اور کہیں کہے گا کہ یہ کرو تو جہاں کرنا ہے اور جہاں نہیں کرنا ہے وہاں آپ کو رک جانا ہے اپنا محاصبہ کرنا ہے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا پھر یہ کہ اسلامی نظام جو کہ اللہ تعالیٰ نے دیا مکمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات فرما دی تو اب ہمیں اس کی ایک ایک شخ کے اوپر بیٹھنا ہوگا اور غور کرنا ہوگا کہ یہ کیوں کہی گئی ہے اور اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہے مثال کے طور پر جیسے عورت اور مرد تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عورت اور مرد اللہ نے بنائے ہیں بحیثیت انسان دونوں برابر ہیں ان کو عزت اور تقریم دی گئی ہے اور دونوں کا دائرہ کار مقرر کیا گیا ہے جس کی وجہ سے دنیا کا کاروبار چلے گا دائرہ کار کے اختلاف سے کیا کوئی کمتر کوئی بڑتر ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے مثلا یہ کہ ایک کوئی پڑھا رہا ہے اور دوسرا کچھ اور کام کر رہا ہے تو اب ایک سوپیٹر اور ایک انفیرر ہو جائے گا نہیں ہے مسئلہ کیا ہے کہ چونکہ ہم قرآن سے دور ہو گئے امپریس ہو گئے ہم ویس سے جس کے پاس اندھیرہ ہے لائٹ تو ہمارے پاس ہے اور ہم اس لائٹ کو استعمال نہیں کر رہے ہیں ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے عورت وہاں بھی ستائی جاتی ہے عورت یہاں بھی ستائی جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کا علاج یہ نہیں ہے ہم سوئے رہتے ہیں سوئے رہتے ہیں اور فرض ادا کرنا بھول جاتے ہیں اور جب جاگتے ہیں تو حق مانگنا شروع ہو جاتے ہیں اسلام آپ کو ڈیوٹی کانشنس بناتا ہے جب آپ اپنی ڈیوٹی ادا کریں گے تو حق آپ کو خود بخود ملے گا تو آپ یہ غور کیجئے کہ جس وقت آپ قرآن تک جائیں کہ عورت کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم رکھا ہے کیوں رکھا ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا اور اگر ہوگا تو کیا ہوگا تو جب آپ یہ غور و فکر کریں گے قرآن کی آیات کے اندر تو اللہ تعالیٰ آپ کو راستے سجھاتا جائے گا اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ایک مسلم عورت ہونا ایک بہت ہی انعام کی بات ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے آج ویسٹن کنٹریز یہ کہتے ہیں اسٹون ایج کی بات ہوتی ہے لیکن ویسٹ کدھر جا رہا ہے یہ اسٹون ایج ہی کی طرف جا رہا ہے لباس کی آزادی اسٹون ایج میں ہی تھی آج بھی ہے کھانے پینے کی کھلی چھوٹ شادی بیاں کیسے ہو کھلی چھوٹ چاہے تو رہو چاہے تو ساتھ نہ رہو کھلی چھوٹ تو اسٹون ایج میں کون جا رہا ہے یہ اسلام لے جا رہا ہے یا وہ خود جا رہے ہیں تو ہمیں تو ان کو سوال نہ تھا نہ کہ یہ کہ ہم خود ان کے ساتھ سوار ہو گئے اور پھر ہم یہ گلا کرتے ہیں ہم یہ شکوا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے رسول کی تذہیق کر دی ہم خود کیا کر رہے ہیں ہم خود کتنا سنتوں سے محبت کر رہے ہیں ہم کتنا یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کیا کہا تھا اور میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کروں کیا ہم مزاق نہیں اڑاتے اگر کوئی داری رکھے اور خصوصاً کوئی بچہ رکھ لے تو کیا ہم اس کو یہ نہیں کہتے کہ تم کارٹون لگ رہے ہو کیا ہم جب یہ سطر اور ہجاب کی کوئی پابندی کرتے ہیں تو کیا ہمارے معاشرے میں یہ پسندیدہ ہے آج اگر فرانس کے اندر اس بات پر پابندی ہے تو ہمیں کیوں افسوس ہو رہا ہے آج اگر ہالنڈ یہ کہتا ہے کہ گاؤن بھی نہیں پہنا جائے گا اس سے ہماری تذہیق ہوتی ہے تو کیوں کہہ رہا ہے ہم تو خود تذہیق کر رہے ہیں کتنے پرسنٹ لوگ ہیں کہ جو ہجاب اور سطر کو باقیدہ مان کر اس کو استعمال کر رہے ہیں اپنی زندگیوں میں اور کتنی خوشی سے اس کو ایکسپٹ کیا گیا ہے ان کے گھروں میں تو ہم تو اپنا مزاق خود بنا رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ تو خود وہ والی چال چل رہے ہیں کہ جو ایک زمانے میں بنی اسرائیل کے پر عذاب آیا تھا کیوں اندر بنائے گئے تھے کبھی ہم نے سوچا اصل چیز یہ سوچنے کی ہے اور ایک ایک جگہ پر اسی طریقے سے بردہ آپ کو اور خاندان کتنے اہم ہیں پھر آگے معیشت میں آ جائیں تو انٹریسٹ کے کیا نخصانات ہیں کیونکہ ایک آیت کو پڑھ لینا اور پھر یہ کہ اللہ کے خلاف جنگ ہے ہاں بہی بہت بری بات ہے یہ تو اللہ کے خلاف جنگ ہو گئی لیکن اس کے پیچھے بہت کچھ علم ہونا چاہیے بہت کچھ غور و فکر ہونا چاہیے تاکہ آپ کا دل کہہ اٹھے کہ ہاں یہ چیز صحیح نہیں ہے جب تک آپ کا دل نہیں کہے گا کہ یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے اس وقت تک آپ کی پرسنیلٹی میں وہ چینج نہیں آئے گی کہ جو اسلام کے پلڑے میں جا سکے پھر یہ کہ زندگی کے ہر میدان میں عموماً ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دین کے ایک شک کو لے لیتا ہے کہیں پردہ ہے تو وہ اتنا سخت ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں معاملات کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہیں پر ایسا ہے کہ کوئی منتخب نصاب ہے قرآن کی کوئی بات ہی نہیں ہے کہیں پر فق اتنا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے کہیں حدیث ہے تو قرآن نہیں ہے تو اصل بات کیا ہے کہ ہمیں پورے دین کو اس کے پورے احکامات اور پورے دپارٹمنٹس کے ساتھ لے کے چلنا ہوگا تاکہ ہم ایک یونٹ بنا سکیں اور اسی طرح سے گھر کے ہر فرد کو پیار اور محبت سے اگر مثال کے دور پر کسی ایک فرد کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت دی ہے تو وہ اس نعمت کو عام کرنے کے لیے پیار محبت صلاحیتیں اپنے استعمال کریں یہ دیکھیں کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے اس کے کیلبر کے مطابق پہلے سے تھوڑا سا ہومورک کریں اس کے بعد اس سے بات کریں کیونکہ عموماً ایک شکایت سوسائیٹی میں یہ نظر آتی ہے ہم نے فلان سے کہا تھا اس نے تو ایسے جواب دے دیا تو جب آپ یہ سوچیں تو آپ کے سامنے نمونہ رسول ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا پریشانیاں نہیں اٹھانی پڑی تھی کیسی کیسی تذہیق نہیں ہوئی تھی ہم تو پھر بھی بہت آرام کے ساتھ بیٹھ کر تھنڈے کمروں کے اندر بیٹھ کے اسلام کو سیکھتے ہیں لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہی فیسلیٹیز خود پروائیڈ کی تھی یا وہ خود ان فیسلیٹیز کو ویل کرتے تھے تو یہ کام جو ہے دھیرے دھیرے اور اس کے اندر بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ٹو مچ نہیں ہونی چاہیے ٹو سون نہیں ہونی چاہیے اس میں آپ کا کام کیا ہے کرتے جانا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اکرام کے ذریعے ہمارے لئے خدود متین کر دی ہیں کہ ہمارا کرنے کا کام کیا ہے مبشرم و نظیرہ اور اس کے علاوہ باقی وہ اللہ کی ٹیریٹری ہے کوئی ریاکشن کوئی ریٹیلیشن کوئی فرسٹیشن کوئی غصہ کوئی دل کے اندر تنگی اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں کرو یہ سب کچھ صرف کیا کرنا ہے جد و جہد ساری صرف کس بات پہ کرو کہ اللہ کی بات لوگوں تک پہنچے اور تم سب سے پہلے اس کا نمونہ بن کے دکھاؤ اور وجہد ہم بھی جہادن کبیرہ یعنی اس قرآن کے ساتھ جہاد کرو یعنی ایفرٹ کرو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو اور ہم سب کو اللہ نے اپنے شعار دکھائے محلت دی یہ محلت عمل ختم ہو رہی ہے اس محلت عمل کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنی تیاری کر لیجے تاکہ ہم اس حال میں اللہ سے ملیں کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اس اپنے انجام کے اوپر خوش ہوں آپ سب دیکھ رہے ہیں صبح اور شام ہم دیکھ رہے ہیں خصوصاً آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں ایک شخص صبح جاتا ہے شام کو واپس نہیں آسکتا ہارٹ اٹیک ایسا ہے جیسے کہ آج نزلہ اور ذکام کسی کو ہو جائے کرتا تھا کبھی آتا ہے کہ سیریبرل ہیمرش ہو جاتی یعنی رگ پھڑ جاتی ہے آج صبح کو نہیں پتا کہ شام کو کیا ہونے والا ہے اور شام کو نہیں پتا کہ صبح کو کیا ہونے والا ہے اور خصوصاً جو ہمارے عالم اسلام کے چاروں طرف جو خطرات ہیں ان کا تقاضی یہ ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں جیسے بھی ہیں ہم اسلام کے نمائندے بن کر لگائی تھی جب اللہ تعالی نے فرمایا تھا تو ہم شہداء آل الناس بن جائیں تاکہ اللہ اور اللہ کا رسول یہ گواہی دے کہ ہاں ہم نے اس کام کو کرنے میں اپنی صلاحیتوں کو لگایا اپنے وقت کو لگایا اپنے مال کو لگایا اپنے جتنی بھی جو وسائل تھے ہم نے اس کو لگانے کی حد تل امکان کوشش کی اور اس کا نمونہ اسوائے رسول اور قرآن ہوگا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کے اس حج کو قبول بھی کرے اور ساتھ ساتھ آپ کو ایک اچھا مسلمان ایک اچھا مومن بنانے کی بھی کوشش ہو اور ہم سب کو پھر ایک ساتھ اللہ تعالی جنت میں داخل کرے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو اے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم اب میں یاسمین خاکوانی صاحبہ کو آنے کے ذہم لوں ہی جو کہ اسلام آبادن حدہ سے آئی میں ہیں اور ہماری استاد بھی آپ کو اپنے حج کے تجربے بتائیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو دیکھیں بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہ سوچ کے کہ آپ سب ماشاءاللہ حج کر کے آئے ہیں اب سب کو بہت بہت مبارک ہو اللہ تعالی قبول کر لے اور جیسے ابھی عطیہ نے کہا اللہ کرے اب ہم اس کی حفاظت کر سکیں یعنی وہاں تو یہ ہوتا تھا کہ ہو جائے ہو جائے اور بہت خوشی کہ اللہ کا شکر ہے ہو گیا لیکن اب واقعی یعنی افسوس ہوتا ہے اگر ایمان کا لیول ڈاؤن ہوتا ہے اور وہ روحانیت نہیں محسوس ہوتی جو کہ وہاں ہو رہی تھی تو پھر در بھی لگتا ہے کہ اللہ تعالی یہ جو نعمت دی ہے اس کو سبھالنے کی توفیق بھی دینا تو الحمدللہ آپ سب نے بھی حج کیا اور تھوڑا ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں گے اپنے اس تجربے کو اور کچھ تجاویز جو کہ آئندہ حج پہ جانے والوں کے لیے ہم لوگ اپنے تجربے کی روشنی میں دینا چاہیں تو وہ بھی ضرور دے تاکہ انشاءاللہ سب کی سجیشنز میں بعد میں جانے والوں کو اور سہولت ہو جائے اور جہاں تک میرا تجربہ ہے اللہ تعالی کا احسان اور اس کا شکر الحمدللہ اس نے یہ توفیق دی ہے مجھے لگا کہ یہ حج کا سارا سفر دراصل نفس کی اصلاح کا پروگرام ہے اور بہت زیادہ انسانتی نفس کی تربیت ہوتی ہے اور ایک اپنی ذات کی نفی بہت زیادہ ہوتی ہے طرح جلدہ ہم جتنے چھوٹے ہیں ہم جتنے حکیر ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں لاکھو انسانوں کے سمندر میں انسان کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ چیز نفس کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے پتہ چلتا ہے ہم کچھ نہیں ہیں اور سب کچھ وہ ہے اور اللہ تعالی کی عظمت اور اس کی کبریائی اور اس کی بڑائی کا احساس واقعی وہاں پہ ہوتا ہے اور اس کے گھر کے پاس اور ان پہاڑوں میں اور ان سہراؤں میں واقعی اللہ تعالی زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے نہ جانے اس مکہ کے رات کے آسمان میں کیا رنگ ہوتے تھے دنیا میں ہر جگہ آسمان خوبصورت ہے لیکن ادھر کچھ اور ہی لائٹ کا ایفیکٹ ہوتا تھا خاص طور پر تحجد تھی وقت آپ بہنوں نے شاید فیل کیا ہوگا تو واقعی سمجھ آئی کہ اللہ تعالی نے مکہ کی زمین کو کیوں چھنا اپنے گھر کے لئے پھر وہاں پہ دو پیغمبروں کی محبت بہت زیادہ بڑھتی ہے ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی حمد یہ ایک داستان ہے جس کا اندازہ مکہ میں جا کے ہوا ایک انسان تن تنہا اتنے بڑے کام کا بیڑا اٹھا لے اور اللہ کے لئے اٹھا لے تو اللہ تعالی واقعی اس کو قبول کرتے ہیں اور ایک انسان قربانی دیتے ہیں اور پھر ایک انسان کو حکم ہوتا ہے وہ عزن اور اعلان کرو لوگوں میں حج کا تو میں سوچتی تھی یا اللہ ان پہاڑوں پہ جب اس وقت تو وہاں انسان بھی بہت تھوڑے رہتے تھے جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تو مٹھی بھار تو لوگ تھے جو آکے مکہ میں آباد ہوئے تھے اور میں کہتی ہوں نہ لاؤٹ سپیکر تھے نہ مائک تھے وہ ایک آواز جو فہران کی پہاڑیوں پہ بلند ہوئی تو وہ لاکھوں میں ملٹیپلائے ہو گئی اور لاکھوں لوگ لب بیک لب بیک کہتے چلے جا رہے ہیں اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام نے سکھا دیا سارا کچھ وہ دنیا کرتی چلی آ رہی ہے ٹھیک ہے لوگ بھول گئے آپ صلی اللہ علیہ السلام نے دوبارہ یاد کر آیا لیکن ابتداد ابراہیم علیہ السلام نے کی اور پھر وہ ترہ ترہ کے پھل ان کے سٹوروں میں کوئی دنیا کی نعمت ایسے نہیں کھانے پینے کی جو وہاں نہ ہو کوئی گرمی کا پھل ہے کہیں کی سردی کا پھل ہے کہیں کی بہار کا پھل ہے ہر چیز موجود دنیا کا ہر پھل دیکھا سردی کے سنگترے بھی پڑے ہیں گرمی کے عام بھی پڑے ہیں کوئی دنیا کا پھل سوچ لے انسان اور وہ وہاں پڑا ہے تو انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ یہاں اس سرزمین کو سمرات سے نواز تو میں کہتی ہوں ایسے اکلمان انسان اتنے ہزاروں سال آگے کی دعا کر کے گئے ہم تو بس اپنے بچوں تک کی سوچ دیتے ہیں بہت محدود ہماری سوچ ہے اندازہ ہوا کہ سوچ کو بہت وسیع ہونا چاہیے وہ سب کچھ دے سکتا ہے اس کا یقین واقعی وہاں پہ جا کے ہوتا ہے اس خوش سرزمین کو دیکھ کے اور وہاں کی نعمتوں کو دیکھ کے یہ ایم پاسیبل اس پاسیبل صرف اللہ پہ یقین اور بھروسے کی ضرورت ہے جہاں پہ ایمان بھی بڑھا وہاں پہ کچھ چیزیں بہت تکلیف دے بھی دیکھنے میں نظر آتے ہیں جو کہ آپ سب نے محسوس کی اور خاص طور پر مجھے رکھا کہ کم از کم ہم اپنے پاکستانی خواتین کی تربیت اور بہتر انداز سے اگر کریں اور اویرنس دے کے بھیجیں تو جانے والوں کو بھی تکلیف کم ہو اور وہاں جا کے جو لوگ اوروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہ بھی کم ہو حج کا مقصد تو یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دی جائے جھگڑا نہیں ولا فسوق ولا جدالا فی الحج اور میرے حالے سب سے زیادہ وہی پر جھگڑے ہوتے اور ایریٹیبل ہوا بہتر ہر انسان کیونکہ ہر چیز طبیعت کے خلاف جا رہی ہوتی نا خانہ کعبہ میں خاص طور پر ایک چیز جو میں نے دیکھی جو لوگوں کو بہت عذیت دیتی تھی وہ تواف کرتے ہوئے جس نے اگر ہاتھ لگا لیا ہے یا وہ باہر نکلنا چاہ رہا ہے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب وہ نکلتے تھے تو پورا چکر یوں جا رہا ہے اور ادھر والے پورے چکر کو کٹتے ہوئے باہر نکلتے تھے آپ سب نے یہ چیز دیکھی اور اس وجہ سے لاکھوں لوگ پیچھے اگر فیو سیکنڈز کے لئے بھی سٹاک کھوتے تھے تو پیچھے تک آپ کو پتا ہے سارے لوگ دھکے مار رہے ہیں پوشٹ کر رہے ہیں جمیں بیٹھے ہیں اور سب تھی عذیت اور پریشانی کا باعث کیونکہ چند لوگوں نے اپنی کنوینینس پہ نکلنا تھا تو میں سجھتے تھے کامن سنس کی بات ہے کاش کہ ہم سب کو بتائیں کہ جی اگر آپ نے نکلنا ہے آپ کو چکر پورا ہو کے یا اللہ نے آپ کو توفیق دے دیا حجر اصفت کو آپ نے چھولیا یا بوسہ دیا اب آپ سب کو کاٹ کے نکل لے کی وجہیں اگر چکر کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو جائیں اور تھوڑا آہستہ آہستہ باہر کے دائرے میں جاتے جائیں کچھ ہی دیر کے بعد آپ باہر کے دائرے میں پہنچ جاتے ہیں تو آرام سے آپ نکل جائیں میری آپ سب بہنوں سے درخواست ہیں کہ کوئی بھی ہمارا جاننے والا جائے تو انہیں یہ چیز ہم ضرور بتائیں پھر وہ ہاتھ پکڑ کے پوری لائن بڑھا لیتے اور پھر وہ ساروں کو کٹتے اور دوسری چیز مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنا یعنی واضح طور پہ کہا گیا کہ پورا حرم ایسا ہے کہ آپ ان دنوں میں کہیں بھی پڑھیں اب ضد ہوتی ہے چند لوگوں کی کہ وہیں پڑھنا ہے کچھ لوگ ان کے رشتدار بھی وہ گھیرہ بنا کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں پورے تواف کو وہ ڈسٹرپ کرتے ہیں اور خود بھی دھکے کھاتے ہیں نماز میں بھی کیا اس وقت لطفات ہے جو دھکے کھا کھا کے اور واقعی سر کے اوپر سے بھی لوگ گزر سکتے کیونکہ وہ بے اختیار ہوتے تو مقام ابراہیم کا بھی تھوڑا سا سمجھانی کی ضرورت ہے کہ اس سے بھی ذرا ہٹ کے اور کہیں اور جگہ پہ بھی نماز پڑھی جا سکتے ہیں حج کے زمانے میں رش جب ہو اور تیسی چیز جو دیکھی کہ لوگ حرم جو شوق میں سہن میں بیٹھنا شروع جاتے تھے کہ نماز سہن میں پڑھے جس کی وجہ سے تواف جگہ ٹائٹ کر دیتے تھے اور اتنی تنگ کر دیتے تھے کہ بیچارے بیچ والے پسنا شروع لٹرلی پس جاتے تھے ایٹ ٹائمز لگا کہ ایسے پسنیاں ٹوٹ جائیں گے اور واقعی اسی طرح کیجوالٹیز ہوتی ہیں اور وہ بیٹھے ہیں ایسے بیٹھنے کے شوق میں بچ بیٹھنا ہے دیکھنا ہے تو پیچھے بھی بیٹھ کے دیکھا جا سکتے ہیں اور اسی طرح صفا مروہ میں تھے لوگ بیٹھنا شروع ہو جاتے تھے نماز کے لئے اور پھر جو صفا مروہ بھی صحیح کر رہے ہوتے تھے ان کے لئے جگہ تنگ ہو جاتی تھی اور آبے زمزم پی کے گلاس کوٹ بن میں نہیں ڈالنا آپ نے دیکھا ہوگا کئی جگہ پیروں میں گلاسز آ رہے تھے تو یہ چیز کی بھی اصلاح کی بہت ضرورت ہے کہ وہ جگہ تو بہت زیادہ تغازہ کرتی ہے کہ کم اصلاح صفائی رکھی جائے اور اللہ تعالی نے خاص کہا تھا کہ تحر میرے گھر کو پاک رکھو رکو کرنے والوں کے لئے اور عبادت کرنے والوں کے لئے تو اسی گھر میں ہم گندگی پھینکتے ہیں اور سوچے سمجھے بغیر بلا تکلف اب وہ بیچارے جب وہ جھاڑو والے جھاڑو مارتے تھے تو اتنا ترس آتا تھا کہ چند چند منٹوں کے بعد اتنا پھر ان کے پاس کونہ جمع ہو جاتا تھا اسی طرح ہمارے پاکستانی خواتین کا لباس جو ہے وہ بہت ہی منفرد اور انوکھا وہاں پر لگتا ہے کیونکہ ایسا رنگ برنگ لباس شاید سوائے ہم لوگوں کے شاید کسی کا ہو ہر نیشن کو دیکھا مسلمان ہی تھے سارے لیکن ایک بڑے ڈسپلن کے ساتھ وہ لوگ آتے تھے ان کی تمام خواتین وہی ہوتا تھا آپ نے دیکھا ہوگا ترکی والے اگدم پہچانے جاتے تھے انڈونیشیا والے اگدم ملیشیا والے اگدم ہمارے یہ کہ جن کے گاؤنس کاف ہیں ان کے بھی الگ الگ رنگ اور جن کے نہیں ہیں تو ماشاءاللہ وہ تھری پیس سوٹس کی بہارے ہوتی ہیں اور پھر وہ دپٹہ فس فس کے کہیں جا رہے خواتین کا اور بال لوگوں میں فس کے کہیں جا رہے آپ لوگوں نے سب کچھ دیکھا ہوگا یہ بھی میں سوچتی تھی کہ اگر کوئی ہمارا ایسا پیٹن بن سکے اور کمپلسری نام بھی ہو ایٹلیس جو جاننے والے ہیں وہ کم ایسا ایک جیسا پروپر لباس میں ہوں اور ہماری خواتین بعض ایسے فیشنیبل انہوں نے پہنے کو تو ابائے پہنے ہوئے تھے لیکن وہ ڈائیمونٹیز لگے ہوئے اور وہ خوبصورت کڑھائیاں اوپر ہوئی ہوئی رنگ بھرنگی کہ پھر وہ گاؤن بھی زینت میں آ جاتا تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کرام کی محبت اور جو تاریخ اسلام کی وہاں سمجھ آئے اور اہد پہاڑ کو دیکھ دیکھے جو محبت اٹھتی تھی وہ ایک اپنی جگہ ہے لیکن پھر وہی بات ہے کہ کچھ اصلاح کی پہلو بھی نظر آئے جسے خاص طور پر خواتین کے حوالے سے بات کروں گی کہ کم اصلاح ہم لوگوں کو یہاں پرپیر کر کے نہیں بھیجا جاتا کہ مخصوص اوقات ہیں صرف روزے پہ عورتوں کے جانے کے اور یہ بھی کہ کس باپ سے جانا ہے اور کتے سے کتے بجے آپ نے جانا ہے اتنی بیچاری خواتین ملے کہ پتہ ہی کوئی نے اتنی وسیع تو ہے مسجد نبی اور وہ تو impossible اگر پتہ نہ ہو کہ انسان روزے تک پہنچ جائے تو بیچاری اتنے دنوں سے پھر ہی پتہ ہی کوئی نہیں روزہ کس طرف ہے کس وقت جانا ہے کس باپ سے جانا ہے تو میں ہائچ ٹریننگ والوں سے بھی درخواست کروں گی کہ اس طرح کی پریکٹیکل باتیں پلیز آپ لوگ ضرور بیچ میں لکھ دیجئے پھر یہ کہ خواتین کو یہ پریپیر نہیں کیا جاتا کہ اب اگر ٹائم آٹھ سے دس ہے تو آپ کو دو ہی گھنٹے پورے لگیں گے وہ آٹھ سے دس سے یوں لگتا ہے کہ آپ کی مرضی آٹھ سے دس جس وقت چاہے اندر چلے جائیں جبکہ وہ آٹھ مجھے ایک پوری ڈریل شروع ہوتی ہے اب ہر ملک اور ہر زبان یہ لوگوں کو پہلے الگ کرتے ہیں اس میں بہت جگڑا خواتین کو کرتے دیکھا ہم جو ادھر جائیں ہم جو ادھر جائیں وہ ان کے انتظامی ضرورت تحت ان کو کرنا پڑتا ہے ان کو گروپ بنانے پڑتے تھے لائنگویج وائز اور پھر ہر لائنگویج کے انسٹرکٹلس ساتھ ہوتے تھے پھر وہ جمع کرتے تھے اور بٹھا دیتے تھے اس میں لوگ بہت امپیشنٹ اور دھکیے مطلب ہم تو پاکستانی کیمپ میں ہوتے تھے تو عورتیں دھکے خیال تھا کہ یہ لائن نہیں چلی دھکے ماروں کی چل پڑے مطلب ہے کہ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ سب تقریباً وہ پڑھے لکھے کراوڈ میں ہی دیکھا لوگ تھے زیادہ تار بلکہ بچارے کم پڑھے لکھے میں دیکھا کم بتمیزی کرتے تھے اور پڑھے لکھے زیادہ کانفیڈنٹلی بتمیزی کرتے تھے یہ خیال ہوتا ہے سب اجنبی ہیں تو جو مرضی کر لو اچھا پھر اس کے بعد یہ کہ وہ وہاں مجھے جو بھرم میں پاکستانیوں کی جو خاتون انچارج ہیں انہوں نے مجھے خاص چونکہ میں نے انہیں حوالہ دیا اور مجھے پتہ تو جانتی ہیں انہوں نے مجھے کہا آپ نے ساتھ ہیں اور انہوں نے مجھے دو چار پیغام دیے اور انہوں نے کہا اگر آپ کی وہاں کسی کے پاس اپروچ ہو آپ انہیں میرا کہیے کہ مدینہ منورہ سے پیغام ہے کہ پاکستانی خواتین کو یہ یہ کام کر کے بھیجا کریں انہوں نے کہا جب ہم ان کو روکتے ہیں کہ جی گروپ بن جاتے ہیں مثلا نیران کا الگ ہے ترکی کا الگ ہے پاکستان کا الگ ہے انڈیا تو اگر وہ پہلے اوروں کو لے گئے اور ہماری باری بات میں آئی کہتے ہیں اس قدر رونس کرتی ہیں پاکستانی عورتیں اور اتنا لڑتی ہیں کہ یقین کیجئے میں خود پاکستانی ہوں ہم سب کہتے ہیں ان پاکستانیوں سے جان چھڑاؤ اور ان کو لے کے جاؤ کہ یہ جائیں اور کہتے ہیں فلان فلان ملک کی خواتین یقین کرے ہیں اتنی اچھی ہیں وہ کہتے ہیں ہم آرام سے بیٹھیں بشک ہمیں آخر میں بلا لینا یہ ہم تسلی سے جائیں نہیں کہتے ہیں برونائے والوں کو ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں سر پہ بٹھاتے ہیں ان کی صفائی کہتے ہیں ہر گروپ کے ساتھ ڈاکٹر ماسٹ ہے اور کیا ان کی ہائیجین ہوتی ہے اور کیا ان کی کلنڈلیس ہوتی ہے اور ان کی کیا مینرس ہوتی ہے اور جس طرح آپ کو ایک مولم ماسٹ ہوتا ہے ان لوگوں کے ہر گروپ میں ایک کوڈینیٹر ماسٹ ہوتا ہے جو ان کی حکومت کی طرف سے ساتھ آتا ہے اور وہ ہمارے ساتھ کوڈینیٹ کرتی ہیں پھر ہمیں انہیں بتا دیتے ہیں کہ ہمارا یہ یہ پیٹن ہے یہ یہ سسٹم ہے تو آپ نے سارے گروپ قرآن سے سمجھا کے ان کو کنٹرول میں لے کے بیٹھی رہتی ہیں تو یہ چیزیں بھی ہم سب کو تھوڑا دیکھنا چاہیے اگر آپ میں سے کسی کے اپروچ ہو ہائی لیول پہ تو ان چیزوں کو پلیز وہ کہتی تھی جیسے مولم ماسٹ ہے اسی طرح آپ لوگ حکومت کو کہیں کہ چاہے پرائیوٹ گروپس جا رہے چاہے گورنمنٹ کے جا رہے خواتین کے ساتھ ایک خاتون ایسی ٹرینڈ عورت ضرور آئے جو سب کو کنٹرول کرے اور ہمارے ساتھ بھی کارڈینیٹ کرے تکہ ہمارے ڈسپلن میں خلال نہ کیونکہ یقین کریں روزہ رسول کے آگے کھڑی ہو ہو کے اب ان پزار کرنا پڑتا ہے تو پاکستانی عورتیں بدوائیں دے رہی ہوتی ہیں اپنے آپ کو اور میری ساتھی کہتی ہے یہ کیسی عورتیں انہیں ڈر نہیں لگتا یہ اتنے مبارک جگہ اور دعائیں مانگنے کی جگہ ہے میرا خیال ذاتی ہے ایک تو یہ کہ خواتین کو پرپیر کر کے نہیں بھیجا جاتا جب وہ بچاری دو دو گھنٹے پھر بیٹھتی ہیں اب کوئی بیمار شوہر کو چھوڑ آئی ہوئی ہے کسی کا کوئی کام ہے اب اسے تو نہیں پتاتا کہ اسے دو گھنٹے بیٹھنا پڑے گا یہ پورا ایک سسٹم بتانا چاہیے جہاں بہت زیادہ شاعر وغیرہ بتاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو پریکٹیکل حقیقتیں ہیں وہ بھی پرپیر کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ اسے کہا کہ چند بیسک عربی کے جو جملے ہیں وہ آپ لوگ ضرور سکھا کے بھیجا کریں کیونکہ وہاں تو اردو کوئی نہیں جانتا کہتی یقین کریں کھو جاتی ہے بجاری رو رہی ہوتی ہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کدھر جانا ہے کیا کہنا ہے اور یہ میں نے خود دیکھا ایک دن میں واپس ہوتل جا رہی تھی دو عورتیں ملیں کوئی شہد بنگال کی تھی میں نے پوچھا آپ یہ کیا پرابلم ہے کہنے لگے ہم ہسپتال ڈھونڈ رہے ہیں ہوتل کے آگے کھڑیوں کے کہتی ہیں کہ کیا یہ ہسپتال ہے میں کہا جی یہ تو ہسپتال نہیں ہے لیکن ابنا ان کو پتا ہے کہ ہسپتال کدھر جانا ہے کیا کرنا ہے اب وہ تو اتفاق سے میں اردو والی مل گئی تو میں نے انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کوئی پتا نہیں بچاریاں کہاں بھٹکتی نہیں ماں بیٹھیاں تھی ہسپتال ملا کیا نہیں ملا تو کہتی کہ چند بیسک جو جملے ہوتے ہیں جو ضرورت کی ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگ اپنے لوگوں کو سکھا کے عربی میں بھیجیں تاکہ یہ ایسے مسائل میں کم از کم کچھ کر سکیں اور منہ میں سب سے زیادہ جو واش رومز کا حال تھا نا اچھا ہمارے ایک دوست آتی دیں وہ کمال کی خواہ تھی انہوں نے کیا کیا کہ ایک نے تو ڈٹال کی بوتل خرید لی جس وقت میں وہ واش روم جاتی تھی وہ مجھے ان کا آئیڈیا بہت اچھا لگا منہ کے وہ جو چار دن تھے وہ ضرور ہر مرتبہ کمورڈ میں پہلے فلش کر کے ڈٹال ڈالتی اور دوسری خاتون نے جا کے یہ پلاسٹک کے گلوز خرید لائیں تو وہ جو مسلم شاور ہوتا نا ہر رکھ لوگ نیچے پھینک دیتے ہیں واقعی یوز کرنے کو دیل نہیں کرتے وہ گلوز کے ساتھ اس کو اٹھاتی تھی اور وہ ٹائلٹ رولز انہوں نے بہت سابتے ساتھ رکھے تھے پہلے وہ پورا کموٹ ساف کرتی تھی پھر وہ ڈٹال ڈالتی تھی پھر وہ واش روم جھوتی تھی اور اتنی اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ بعد والے کے لیے بھی نکلنے سے پہلے سارا ساف کر کے ان کرتی لیکن یہ تو میرا حال ہے ہزار میں ایک تھی وہ پتہ ایسے وقت نہ جاتی تھی جو نمازوں کے بیچ کا ٹائم ہوتا نا جب رشنی ہوتی تھی اور بڑی سنسبل خاتو دو خواتین تھی رشتہ دار تھی آپس میں اور بڑے فارغ ٹائنے جایا کرتی تھی اور ساف کر کے پھر باقی لوگوں کو بھی آکے بتاتی تھی کہ ہم دھو آئے تو آپ لوگ جائے جا کے یوز کرنے لیکن کم از کم دیکھ جو لوگ چیزیں پھینک رہے تھے نیچے وہ ہماری جیسے عورتیں تھیں اس کا بھی کوئی سلوشن نہیں سمجھ آیا ویسے کم از کم اتنا ہو کہ انسان آپ تا گاند اور وہ سب تو نہ پھینکے نا کیونکہ میں خیال ہے وہ تین دن پھر صفائی کرنے آ نہیں سکتے وہ لوگ اٹھا نہیں سکتے اور راستے میں بھی آپ لوگ نے منا میں دیکھا ہوگا جو کورا ہوتا ہے آخرے دن تو وہ لوگ پھینکتے ہیں تو کورا بنتا ہے نا اور جبکہ جگہ جگہ ڈسٹ بینز موجود ہیں میری تو آپ سب سے بس یہ التجاہ ہے کہ جو جانے والے ہوں ان کو یہ چند باتیں سمجھا کے بھیجیں اور تھوڑا سا تربیت بھی ہو اور میرا خیال ہے کسی کے اپروچ ہو تو یہ ہائر ریول پہ چند چیزوں کو ایمپلیمنٹ کروانے کا بھی سوچیں اسی طرح رمی کے لیے وہ وقت کیوں چھنا جاتا ہے جو کہ پیک ٹائم ہوتا ہے آپ نے دیکھیں وہ منع کرتے تھے کہ بارہ ساڑھے بارہ بجے آپ نہ جائیں دوسرے دن اور انہوں نے کہا جب بھی ہر سال حادثہ ہوگا ہے یہی وقت ہوتا ہے آخری دن سب کو نکلنے کی جلدی ہوتی ہے تھرڈ دی اور اس وجہ سے وہ ہر کوئی جلدی پہنچتا ہے اور آپ کو پتہ ہے جو اس طفح بیچارے ڈیتھ ہوئیں تو لوگ سامان ساتھ لے گئے تھے کہ ہم یہی سے مارتے ہوئے نکل جائیں اور اس سامان پر ہی لوگ ٹرپ ہوئے اور پھر اوپر نیچے گرتے گرتے آپ کو پتہ کتنے جانوں کا نقصان ہو آپ لوگ بھی پلیس کچھ باتیں ضرور بتائیے میں جو گئی تھی یہاں سے بھی میں نے تربیت لی اور میں جس گروپ سے گئی تھی الحمدللہ میں نے وہاں بھی پوری تربیت حاصل کی تھی اور اس میں جو ہمیں معلم نے جو بات خاص طور پر بتائی تھی کہ دیکھیں آپ کو وہاں پر صبر کرنا ہوگا آپ کو چلنے کی بہت پریکٹس کرنے پڑے گی آپ کے پاس کم سے کم سامان ہو آپ کوئی شاپنگ نہ کریں مکہ میں اور نہ ہی آپ اپنے پاس سامان رکھیں آپ نہ تھکیں آپ جب حج کر لیں پھر جو آپ کو کرنا ہے ان دنوں میں اپنے آپ کو سیف کریں تو میں نے جو حج کیا مجھے لگا کہ میں نے اگر مولم کی اور جو مجھے جہاں سے تربیت ملی جو جو بھی یہاں بھی تو میں نے اگر اس پر عمل کیا تو مجھے مار کے اور مطلب میں نے جو دیکھا اگر آپ اپنے نفس کو مار لیں اور وہاں تھوڑا سا اپنے آپ کو رکھ لینا تو خود کو تکلیف کام ہوتی ہے یعنی کہ دوسروں کو تو کم دی جاتی ہیں خود اپنا سامان کم ہے تھوڑا سامان لے جاؤ اور میں نے جو وہاں تجربہ کیا کہ میں الحمدللہ عمرے بھی میں نے کیا میں نے حج بھی کیا تو میں وہاں شاپنگ بھی کی بھی اور پھر مجھے جو تجربہ ہوا اتنے درمیان میں الحمدللہ عمرے پاکستان میں ہر چیز ملتی ہے آدمی وہاں سے لالچ کی یہ یہاں کی چیز ہے صرف آپ زمزم اور اگر آپ کو تھوڑی سی خجوریں لانی ہو تو وہ آپ لے آئے ورنہ تو ہر چیز پاکستان میں ملتی ہے اور سامان نہیں لانا وہاں جب ہم لوگوں نے موبائل جیوز کیے لے کے تو میں اپنی بہنوں سے کہوں گی کہ یہ ایک بہترین طریقہ ہے میاں بی بی گئے ہوں دو سسٹرز گئی ہوں رشتہ دار گئے ہوں اگر کھو جائیں تو ہم بڑی آسانی سے ان سے رابطہ کر لیتے ہیں میری بیٹی اسی طرح مس پلیس ہو گئی تھی یہی کنگریوں میں تو الحمدللہ اس کے پاس وہ تھا اس نے اپنے میاں سے رابطہ کر کے تو انہوں نے کہا کہ اس وقت بہت غدر ہے اور تم فوراں پہنچو مکہ تو وہ بس لے کے تو وہ واپس پہنچ گئی تو میری یہ سجیشن ہے کہ سب لوگ جب جائیں تو اس کا ضرور سم کا انتظام کریں اسلام علیکم آپ لوگوں کو سب کو حج مبارک ہو اور اس سال میں نے بھی حج کیا تھا اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے حزبن کے ساتھ الحمدللہ بہت اچھا گزرا جو مجھے چند چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی ایک تو یہ کہ جو مجھے سب سے اچھی چیز یہ لگی کہ مکہ میں جیسے ازان ہوتی ہے سب کچھ وہ لوگ کھڑکھڑکھڑکھڑ بند کر دیتے ہیں ساری دکانیں یہاں تک کہ اگر آپ کو چیز خرید بھی نہیں تو آپ کو کہتے ہیں اگر آپ نماز پڑھیں جا کے تو مجھے یہ چیز اتنی اچھی لگی اتنی اچھی لگی کہ اب میں یہ کوشش کرتی ہوں اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ میں نے وہ الفجر کلوک لی اسی چکٹر میں کہ گھر میں ازان کی آواز آئے تو جیسی ازان کی آواز آئے تو بچے اگر کلم بھی پکڑے ہوئے ہو تو فوراً اسی وقت اس کو رگ دیں جو کام ہو رہا ہو مطلب ابھی اس حد تک تو نہیں پہنچے کہ یہ ہو سکا ہو لیکن یہ ہر روز بچوں کے تربیت دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو بیٹا ازان ہوگی سب جو بھی کام ہے ابھی چھوڑ دو اسی وقت نماز پڑھو تو یہ مجھے بہت انسپائر کی اس چیز میں کہ واقعی میں جہاں ہم نماز کو بہتے ہیں اچھا بھی کرتے ہیں ابھی کرتے ہیں تو وہ پتا چلتا ہے تین بجاتے ہیں زمار کی نماز تین بجاتے آدھا ہو رہی ہوتی ہے دوسری بات یہ کہ میں ایک ٹرائیول ایجنسی کے تھو گئی تھی which I felt was basically just like a ٹرائیول ایجنسی انہوں نے مجھے بہت ایک پیکج میں نے لیا تھا بہت آرام دے پیکج تھا ہر لحاظ سے بہت خوبصورت کھانا آلہ سے آلہ رہائش آلہ سے آلہ لیکن مجھے یہ بہت فیل ہوا اس بات کا کہ انہوں نے کوئی تربیت کسی قسم کی حج کی نہیں which I was very disappointed about بس عرفات پہ جس جن ہم لوگ جا رہے تھے انہوں نے ایک پرچہ دے دیا تھا کہ یہ گائیڈ لائن دعا ہے جو آپ لوگ مانگیں and I really felt bad because میں نے کہا کہ میں ایک تو اتنے پیسے خرچ کیے تھے which I felt went to waste kind of because زیادہ مجھے آرام اور وہ سب ملا پر مجھے میری روحانی غزہ نہیں ملی which I felt very you know کہ یہ سب چیز during Hajj آپ جس لوگ کے ساتھ جائیں make sure that وہ آپ کو یہ تربیت throughout daily جیسے الخیر والے گروپ گئے تھے میں نے ان کا اتنا ہی تعریف سنی کہ ہر روز وہ لوگ بیٹھتے تھے اور ہر روز وہ لوگ درس لیتے تھے اور بتاتے تھے کہ اچھا شیئر کرتے چلا ہم لوگ ابھی شیئر کر رہے ہیں ساری باتیں کہ کیا فیل ہوا کیا کیا یہ سب this is very important during our journey in Hajj because ہم لوگ تو وہاں گئے تو we were like جس طرح ہم بالکل ہم اپنے دور پر ہم سب کچھ کر رہے ہیں بہت سائی چیزیں خود بخود اللہ تعالیٰ سمجھا دیتا ہے لیکن چند چیزیں واقعی میں دل کو کہتا ہے کہ بھی ہماری کیفیت اور ہمارا تقوی بڑھتا ہے جب ہم کسی کے کوئی ہو بتانے والا کوئی رینو ماہ ہو تو میں نے اللہ کا اتنا شکر کیا کہ جب میں نے یاسمین کو دیکھا الحمدلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل مجھے ایسے ایسے محسوس ہوا کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف نہیں کیا نا like I could feel کہ وہ ایک تھنڈک نہیں آرہی میرے دل میں I was trying I was trying لیکن پھر انہوں نے جب دعا مانگی اجتماعی دعا تو مجھے وہ بھی محسوس ہوا کہ واقعی میں اجتماعی دعا میں اتنی برکت ہوتی ہے اتنی برکت ہوتی ہے that is the time when I felt کہ ہاں جی اللہ تعالیٰ نے اب تھوڑا سا نا مجھے دل کو سکون دیا تو بہت ان کی وجہ سے بہت میرا حج ماشاءاللہ گزرا بہت اچھا خاص طور پر عرفات وہی حج کا دن ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول کرے اور ان کو جزائے خیر دیں ایک بات مجھے اہد کرنی تھی مجھے کسی نے کہا کہ حج کرنے کے بعد مومن ایسے ہو جاتا ہے جساں آپ شلوار کی بھی سپینتیں سفید رنگ کی اگر ایک دھبا بھی اس کے پر نظر آ جائے تو کتنا برا لگتا ہے حج کے بعد انسان ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی آپ کی جو برائی ہوتی وہ بہت زیادہ سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے تو ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے سب کو کہ جو بھی ہماری برائیاں ہیں ان کو دوانے کی کوشش کریں اور نمائع نہ ہو ان سے فید کپڑوں کے اوپر آفٹر حج بس یہی بس چند باتیں آپ سے کہنے تھی جزاک اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میں ڈاکٹر نرگس ہوں اور میں نائنٹی سکس میں حج میں نے کیا تھا اور تیرہ سال سے میں حج کی تربیت کر رہی ہوں گول مارکٹ ٹین نمبر نازعباد میں لیکن میں صرف آپ سے جتنی بھی عورتیں حج کر کے آئی ہیں باقی باتیں تو سب ان لوگوں نے جو میرے دل میں تھی وہ سب کہتی ان لوگوں نے جو میں کہنا چاہ رہی تھی میں صرف آپ سے اتنا کہوں گی کہ پلیز اس حج کو سنبھال کر رکھیے گا ہزاروں لوگوں کا ایسی تربیت لے کر جاتے ہیں اور ہم دیتے ہیں انہیں انہیں یہ تک بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو بہت تیز چلنا ہے بہت واکنگ کریں بہت زیادہ اپنے آپ کو صحت مند رکھیں خاص طور پر یہ جو بچیاں ہیں جن کو اوینیس نہیں ہے کہ منسس کے دنوں میں انہوں نے کیا کیا پابندیاں کرنی ہے انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا وہاں جا کر جو بلنڈرز ہوتے ہیں اس کا عورت کو وہ بہت زیادہ اپنی پاکی نا پاکی ہر چیز کا بہت خیال لگنا ہے خاص طور پر آپ لوگوں نے حج کر لیا اب آپ انٹیریئر کے جتنی بھی عورتیں ہیں ایک پینل بنا لیجئے ایک پروگرام بنائیے کہ انٹیریئر کے جتنی بھی عورتیں ہیں ان کو ایک ایک عورت کو ہم حج کی ایک ایک عورت کو پکڑ کر ایک ہی طرح سے تربیت دینیے کہ نہ ان کو وضو کامل آتا ہے اگر وضو کامل نہیں ہے تو نماز نہیں ہے انہیں تو یہ تک اوینس نہیں ہے کہ ہمیں سجدہ کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے ہمیں وضو کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے تو یہ بنیادی باتیں اتنی ضروری ہیں کہ جس میں سے جو لوگ بھی حج کر کے آگئے ان کے پر آپ فرض ہو گیا یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پر فرض ہو گیا کہ ہم جو چیزیں وہاں دیکھ کر آئے ان میں ہمیں جو غلطیاں محسوس ہوئیں وہ بالکل لگتار بولتے رہیے کیونکہ دامے درمے سخنے قدمے کسی بھی طریقے سے اگر آپ نے ایک نیکی بھی کمالی تو آپ یہ نہ سوچی گا کہ وہ رائے گا گئی قیامت کے دن پتہ نہیں کون سے نیکی ہمارے پڑھنے کو بھاری کر یہ سوچی گا کہ آج آپ نے کر لیا کیا پتہ اگلے سال آپ کو نصیب ہو نہ ہو اس کو بہت سمجھ لکے رکھیے گا بڑی مہربانی ہے آپ سب کی آپ سب کی مشورے آپ سب کی تجاویز آپ سب کی رائے امید ہے نصیبہ نے لکھ لے ہوں گے چند باتیں تو انشاءاللہ یہ آپ سب کے لئے سب کا جاریہ ہوں گی اور اللہ کرے اور لوگوں کو ہم ان چیزوں سے پہلے سے آگا کر کے بھیجیں تاکہ ان کا بھی بہترین ہا جو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب سے یہ چھوٹی سی کوشش قبول فرمالے اور جن لوگوں نے ہمیں اس حج کے لئے رہنمائی دی اور کوششیں کی اور پھر ملا کے ہمارے تقوی اور ایمان کو بڑھانے کے اسواب پیدا کے اللہ تعالیٰ ان کی ساری کوششوں کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو حج کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور جنہوں نے کر لیا ہم سب کو اس کو سنبھال کے رکھنے کی اور نیکی پہ چلنے کی استقامت اتا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدکا نشد اللہ الہ الا انت نستغفرکا و نتبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ